یہ عجیب طرح کا شوق آج کے نوجوانوں میں پایا جاتا گے عورتوں کی طرح نوجوان آج کل عمل کرتے ہیں اور یہ کیوں فیشن کے نام پر ذرا سوچیں کہ فیشن کے نام پر سب کچھ کر سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں سے پینٹ پھٹ گئی والدہ زد کر رہی کہ بیٹا میں سی دیتی ہوں سی کر کے پہن لو سیلی ہوئی پینٹ پہننا ہمارے لیے مایوب تھا ہم والدہ اور والد کے زد کرنے کے باوجود نہیں پہنتے تھے آج فیشن کے نام پر وہی پینٹ ہم بازار سے مارکس سے خرید کر لاتے ہیں اور شوق سے پہنتے ہیں پھٹی ہوئی پینٹیں آپ نے دیکھی ہوگا اور جب نماز کے لیے آتے ہیں تو رمال باندھ لیں گے یہ آپ کی سوچ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی سوچ پر افسوس ہے کیا سطر چھپانا صرف نماز میں ضروری ہے نماز کے علاوہ آپ ننگیں گھوم سکتے ہیں گے نماز کے علاوہ سطر چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں گے نماز میں جب آتے ہیں کہ بس تب ہی سطر چھپانے کا حکم گئے نماز میں تو الگ سے حکم گئے گی نماز کے علاوہ بھی سطر چھپانا یہ فرض اور ضروری گئے تو نماز کے باہر جو ایسی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے گئے یا رات میں سونے سے پہلے جو دوستوں کے درمیان بیٹھتے گئے اور اتنا اونچا پائی جاما یا لینگا پہنتے گئے جس کو کیا کہا جاتا گئے چڈہ یا جو بھی کہیں کہ جس میں گھٹنا نظر آتا گئے گھٹنے کے اوپر تک وہ ہوتا گئے یہ بھی ناجائز و حرام گئے جیسے نماز میں سطر کا چھپانا ضروری گئے نماز کے باہر بھی ویسے ہی سطر کا چھپانا ضروری گئے